موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مادیول میں ہم آقا کریم علیہ السلام کی رضاق کے زمانے کی تفصیلات کا ذکر کریں جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ عربوں کا ایک روایت تھا کہ وہ اپنے بچوں کی جو ابتدائی عمر کا زمانہ ہے دودھ پینے کا اس کو دیہاتو میں پرورش کروانے پر زور دیتے تھے اور ان کے پیش نظر دیہاتو کا خالص ماحول تھا دیہاتو کی خالص آب و ہوا تھی دیہات کی خالص زبان تھی اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہاں بھیجا جائے جو زبان کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بڑی اچھی شہرت لکھنے والے لوگ ہوں تاکہ بچے کی جو ابتدائی عمر سیکھنے والی ہے وہاں پر اسے اچھی زبان اور اچھا ماحول دیکھنے کو ملے فصاحت و بلاغت اور زباندانی کی وجہ سے چونکہ عربو کا اپنے اوپر نازد تھا اس لیے وہ اس قبیلے کو تلاش کرتے تھے جو اپنی زبان کی کلیریٹی کے حوالے سے لب اللہجے کے حوالے سے اور خالصیت کے حوالے سے ایک عالی مقام رکھتا اور شہر مکہ کے لوگوں کی اس عادت کے پیش نظر سال میں دو مرتبہ خواتین دیہاتوں سے چل کے شہر مکہ میں آتی اور جہاں پر جس گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو چکی ہوتی تو وہاں سے ان کو لے جاتی اپنے گاؤں کے اندر اس طریقے سے انہیں اس بچے کے والدین کی جانب سے تہائف ملتے ہدایہ ملتے اور ان کے گھر کا بھی سسٹم چل پڑتا جس سال حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بھی مختلف قسم کی جو عورتیں تھیں دیہاتوں سے چلیں ان میں قبیلہ بنو ساتھ سے حضرت حلیمہ بھی تھی حالات مالی طور پہ بڑی تنگ دستی کا شکار تھے پورے علاقے پر ایک قہت کا سامان تھا جانوروں کے کھانے کے لیے بھی نہیں تھا اور انسان بھی پریشان حال تھا آپ جس جانور پر سوار ہو کر آئیں وہ بہت کمزور تھا یہاں تک کہ باقی عورتیں آپ کا انتظار کر کر کے تھک گئیں اور تیزی سے آگے سفر کر گئیں اور آپ کی سواری پیچھے رہ گئیں جب آپ شہر مکہ پہنچیں تو ظاہر ہے کہ ہر خاتون کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھا گھر ہے معزز گھرانا ہے مالدار گھرانا ہے ان کا بچہ میں لے کر جاؤں تو وہ جو جلدی آنے وارے لوگ تھے وہ بڑے گھروں کے بچے تو لے چکے تھے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی گھروں کے اندر نگاہ ڈالی تو وہاں سے بچے جا چکے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر کی طرف وہ خواتین اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ انہیں علم تھا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے تو اب کون ان کی خدمت کرے گا کون ان کے لیے تحائف دے گا اور کون ان کی خدمات کا معافظہ دے گا اس لیے ان کی توجہ ادھر نہیں تھی جب حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے مجھے بھی کہیں اور سے بچہ نہیں ملا تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو لے ہی جائیں تو وہ کہتی ہے کہ جب میں وہاں پہ آئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور میں نے حضور نبی کریم کو ان کے ساتھ لٹا ہوا دیکھا اور میں نے ان کو اٹھایا تو اللہ پاک نے میرے دل اور میری روح کو ان کی محبت سے سرشار کر دی اور میرا دل ان کی محبت سے لبریز ہو گیا میں نے انہیں قبول کیا اور انہیں لے کر آئی جب میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینہ جو دودھ سے خالی تھا اور میرا اپنا بچہ پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے بلگتا تھا جب میں نے حضور نبی کریم کو سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی خواہش کے مطابق دودھ پیا میرے دوسرے اصل بیٹے نے بھی دودھ پیا پھر ہم سواری پر آئے اور وہ سواری جو آتے ہوئے سارے کافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اب وہ اس عظیم ہستی کے اپنے اوپر تشریف فرما ہونے کے بعد فراتے بھرتے ہوئی جا رہی ہے اور وہ خواتین جو مکہ سے پہلے نکل چکی تھی ان کو بھی تیزی کے ساتھ کراس کرتے ہوئے آگے نکلی وہ خواتین اور کافلے والے پکار رہے ہیں کہ حلیمہ تمہارے پاس یہ سواری کہاں سے آگئی تم نے سواری بدل لی کہ پہلے تو یہ تو بالکل مریل سی تھی چل نہیں پا رہی تھی کمزور تھی اور اب اتنی تیزی کے ساتھ تم جا رہی ہو کہ سواری بدل لی انہوں نے کہا نئی نئی سواری میری وہی ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی حقیقت میں اس سواری پر سوار وہ آیا ہے جس کے آنے سے ہر شہے کے اندر برکت پیدا ہو گئی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام جب قبیلہ بن الساد کے اندر پہنچے تو آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزل ہوا علاقہ سرسبل و شاداب ہوا جہاں آپ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی وہ بکریوں کے لیے اللہ کی طرف سے گھاس مل جاتا تھا جبکہ قبیلے کے باقی لوگ بھی وہیں چرانے کو بھیجتے تھے ان کی بکریاں بکھی آتی مگر حضرت حلیمہ سادیہ کی بکریوں کا پیٹ بھرا ہوتا تھا لوگ اپنے بچوں کو نوکروں کو ڈانتے تھے کہ وہاں جا کے کیوں نہیں چراتے جہاں سے حلیمہ کی بکریاں چر کے آتی ہیں مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جو اونٹنیوں کے پیٹ کا بھرنا ہے اور یہ جو برکتیں ہیں اس کا تعلق جگہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے جو حضرت حلیمہ کے گھر میں آکے رونا کا فروز ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضات کے دو سال بڑی تیزی سے گزر گئے واپس کرنا تھا مگر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کی شدید خواہش تھی کہ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے کے لیے کچھ وقت اور مل جائے آپ کو شہر مکہ لے کر گئیں بائی چانس وہاں پر بھی کوئی وبا بیماری آئی ہوئی تھی ادھر انہوں نے اپنی خواہش کا ذکر کیا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی کہا چلیں ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو لے کر حلیمہ واپس آگئی انہی قیام کے دوران اور اسی عرصے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جسے شک کے صدر کہتے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے آپ کے سینہ انور کو شک کیا قلب اتھر کو نکالا اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور صاف کر کے دوبارہ وہاں پہ رکھا یہ ایک روحانی طور پر ایک ایسا شک کے صدر کا واقعہ تھا جس کو آپ کے بھائی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بھاگے دوڑے ہوئے آئے چہرہ فک تھا پریشان تھے اور آ کر کہا کہ ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے مار دیا کسی نے قتل کر دیا گھر والے پریشان ہو کے دوڑے جب وہاں پر پہنچے تو حضور نبی کریم صحیح سالم وہاں پر موجود تھے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی اور آپ کو آپ کی بیٹی شیمہ اور بیٹا بتایا کرتا تھا کہ ہمارا یہ بھائی جب دھوپ میں چل کے جاتا ہے تو بادل ان پر سایا کرتے اور ان کے لیے دھوپ تکلیف دے نہیں ہوتی ہے یہ خبریں باہر بھی پھیلیں اور یہود وغیرہ جن کو اپنی کتابوں سے پہلے علم تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے وہ بھی تاک میں تھے اور خبریں رکھ رہے تھے اب حضرت حلیمہ کے دل میں پریشانی آئی کہ ایسا نہ ہو کہ حضور نبی کریم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اس تکلیف کی وجہ سے ہم حضرت آمینہ کے سامنے شرمندہ ہوں اور وہاں جا کر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں تو وہ آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئیں اور اپنی ماں کے حوالے کیا حضور نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے شوہر اور آپ کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی پیدایت سے پہلے فوت ہو گئے تھے تجارتی سفر پر جاتے ہوئے یسرب جو اب مدینہ کہلاتا ہے وہاں بیمار ہوئے قیام کیا اور بیمار رہ کر وہیں فوت ہوئے اور وہیں پر ہی ان کی تدفیر ہو گئے تو حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چاہتی تھی کہ میں جا کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے والد کی قبر دکھا کے آؤں تو حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا حضرت ام ایمن خادمہ اور حضرت عامنہ کے ساتھ حضور نبی کریم مدینہ کی طرف گئے وہاں جا کر قیام ہوا اور حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب واپسی مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو راستے میں ابوہ کا مقام تھا جہاں پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس طبیعت کی خرابی کی نتیجے کے اندر آپ کا وہاں پر وصال ہو گیا اور وہیں پر ابوہ کے مقام پر آپ کی تدفین کر دی گئی اور یوں حضور نبی کریم جن کی عمر ابھی چھ سال کی تھی والد تو پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردا کر گئے تھے اور والدہ چھ سال کی عمر میں فوت ہو گئی اور اس طرح آپ اس دنیا کے اندر بظاہر تنہا رہ گئے جن کے سر پہ نہ باپ کا سایا تھا نہ ماں کا سایا رہا حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر انور پر لپٹتے بھی رہے مگر آپ کی دادا اور حضرت عامنہ حضور کو لے کر مکہ تشریف لے کر آئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام اب حضرت عبد المطلب کی کفالت کے اندر آ چکے تھے